سلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے تین دن پہلے ایک بھائی نے یہ سچی کہانی مجھے ایمیل کی میں نے اچھے سے تحقیق کر لی ہے پتا چلا کہ یہ کہانی سچی ہے اور یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ہمارے سماج کی ایک کروی حقیقت کو بیان کرتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ایک جاننے والے کے پڑوس میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی جس میں دو بیٹیاں تھی اور ان کے ایک والد یعنی ان کے باپ ساتھ رہتے تھے والدہ یعنی ماں کا کچھ مہینوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا بڑی بیٹی کے شادی کے بعد والد یعنی ان کے اببہ جلد از جلد چھوٹی بیٹی فاطمہ کا بھی نکاح کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنا فرض پورا کر سکے لہٰذا اپنے بہن کے بیٹے جو کہ باہر کمانے گیا ہوا تھا اس سے انہوں نے نکاح کر دیا اور رخصتی کو کچھ سال کے لیے مؤخر کر دیا یعنی ملتوی کر دیا ڈیلے کر دیا کیونکہ فاطمہ تب صرف سترہ سال کی تھی اب اللہ کی حکمت اللہ ہی جانے ابھی فاطمہ کا نکاح ہی ہوا تھا کہ کچھ ہی دن کے بعد فاطمہ کے اببہ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا وہ اس دنیا سے چل بسے فاطمہ کے پاس پہلے ہی والدہ یعنی ماں کا پیار نہیں تھا اب والد بھی یعنی اببہ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور فاطمہ لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بھولی بچی تھی اس کی صرف ایک سہیلی ایک دوست تھی وہ بھی اس کی کزن لہٰذا کچھ مہینے کے بعد اپنے گھر رکھنے کے بعد فاطمہ کے بہن اور بہنوئی نے پھوپو سے رخصتی کی بات کی لڑکے والوں کو بلوایا اور فاطمہ کی رخصتی کر دی گئی فاطمہ بہت خوش تھی کہ پھوپو کی گھر جا رہی ہے کیونکہ بچپن سے پھوپو نے ہی فاطمہ کو بہت پیار دیا تھا لیکن وہ بچی وہ فاطمہ کیا جانتی تھی کہ رشداروں کا پیار تب تک ہی زندہ رہتا ہے جب تک آپ کے والدین آپ کے ماباب صحیح سلامت ہو ماباب کے وفات کے بعد ماباب کے انتقال کے ساتھ ہی رشداروں کی ہمدردیوں کا بھی جنازہ اڑ جاتا ہے لڑکا ایک ہفتہ رہا اس کے بعد وہ واپس باہر چلا گیا اور وہاں سے جا کر طلاق کے کاغذات بھیج دیئے اور اپنی ماں کو بتایا کہ ماں میں نے آپ کی بینہ اجازت کے آپ کو بینہ بتائے میں نے یہاں پر فورن کنٹری میں شادی کر لی تھی اور میں خوش ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اب ماں کا کام تھا کہ بیٹے کو سمجھاتی یا پھر فاطمہ کو ٹھیک طریقے سے سمجھاتی لیکن شریف لوگ عزتدار لوگ جب شریف لوگ اور عزتدار لوگ اپنی غلطیاں اور اپنے آئیب جب چھپانے پر آتے ہیں تو کسی حد تک چلے جاتے ہیں ماں نے اپنی غلطی اپنے بیٹی کی غلطی اپنے بیٹے کا گناہ چھپانے کے لیے اپنی تربیت چھپانے کے لیے اپنے بیٹے کی خباست پر پردہ ڈالنے کے لیے فاطمہ کو وہ خط نہیں بتایا بلکہ فاطمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالیں یہ سوچ کر کہ شاید یہ فاطمہ یہ بچی تنگ آ کر خود ہی طلاق کا مطالبہ کریں گی طلاق کی ڈیمانڈ کرے گی اور ہم خاندان میں بدنامی سے بچ جائیں گے آخر جب ساس نے ہر طرح کے ظلم ستم فاطمہ کے اوپر کر دئیے لیکن فاطمہ بیچاری برداشت کرتی رہی ایک دن تنگ آ کر ساس نے خود ہی وہ خط فاطمہ کو دکھا دیا اور فاطمہ کو گھر سے نکال دیا فاطمہ اپنے بہن کے گھر چلی گئی اب فاطمہ جاتی بھی تو کہاں جاتی وہ ترو تازہ پھول جس کا نام فاطمہ تھا وہ مرجھا گیا صرف ایک لفظ طلاق کی وجہ سے آپ تو جانتے ہیں کہ مسیبت اکھیلے نہیں آتی بلکہ ایک جماعت بنا کر آتی ہے اور ایک کے بعد ایک آتی ہی رہتی ہے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ بہن کی سسرالیوں نے فاطمہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا بڑی بہن کا جینا حرام کر دیا بار بار اس سے کہتے تھے کہ بھیجو اس کو اس کے گھر یا جلدی سے اس کی کہیں شادی کر دو یہ کب تک ہم پر بوش بنی رہے گی فاطمہ کو بھی مختلف طریقوں سے ذہنی تکلیف دینے لگے تھے اپنے دوسرے بیٹے سے فاطمہ کی شادی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس بیچاری فاطمہ پر طلاق کا دھبا جو لگ گیا تھا ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج عمرے اور کردار اور کیریکٹر کب دیکھتا ہے وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ لڑکی کواری ہے یا نہیں آخر بیچاری فاطمہ تنگ آ کر ایک رات وہ گھر سے نکل گئے کہا گئی کسی کو کچھ پتا نہیں دو تین سال کے بعد بہنوئی جب کسی کام سے اس کا باہر جانا ہوا تو اسے ایک فٹپات کے اوپر بلکل پرہ گندہ حال گندے حال میں فاطمہ وہاں پر بیٹھی ہوئی نظر آئی ذہنی توازن اس کا یعنی منٹلی جو کیفیت تھی وہ بلکل بدل چکی تھی پاگلوں کی طرح سر کھجاتے ہوئے وہ فٹپات پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی عمر سے بیس تیز سال بڑی لگ رہی تھی خدا جانے دو سال میں فاطمہ نے کہاں کہاں دھکے کھائے اور یہاں پہنچی تھی یہ تو اللہ ہی جانے وجہ کیا تھی ریزن کیا تھا ایک معصوم ایک شریف نیک کردار بچی کی ساری زندگی صرف اس لیے اجڑ گئی ایک تو اس کے ماباپ زندہ نہیں تھے دوسرا اس کی طلاق ہو چکی تھی طلاق ہوئی کیا تھی طلاق دے دی گئی تھی اس پر تھوپ دی گئی تھی یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہمارے سماج ہمارے سماج کے عزتدار لوگ شریف لوگ سو کال طلاق یافتہ اور بیوہ کو اپنانے سے بھاگتے ہیں اس کا یہی مطلب ہوا کہ وہ صرف عورت کے جسم سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے کردار اس کے کیرکٹر اس کی شرافت سے نہیں اس ویڈیو میں میں نے اور بھی بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا ہوں اگر آپ سمجھ سکو تو جو ہر ایک کی زندگی میں پیش آ رہے ہیں اس میں ہمارا گھرانا بھی ہے ہو سکتا ہے تحقیق کرنی کی بات ہے دیکھنی کی بات ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں ہی کسی اور کی بہو بیٹی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے رشتوں کے نام پر اور شرافت کے نام پر بہرحال لیکن یہ کتنا کڑوا سچ ہے نا کہ ماباپ نہ ہو تو اپنے ہی نوچ کھاتے ہیں حالانکہ فاطمہ کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور اچھے طریقے سے اس کو رکھا جاتا تاکہ اس کو اپنے ماباپ کی یاد نہ آئے اتنا پیار دیا جاتا کہ اپنے ماباپ کی اسے کمی محسوس نہ ہوتی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوتی اسے اتنا پیار دیا جاتا کہ وہ انہیں بھول جائیں لیکن نہیں یہ ہمارا سماج ہے شریفوں کا سماج ہے شریفوں کا معاشرہ ہے اسے یہ سوچ کر اتنا ستایا جا رہا ہے کہ اس کا ہے نہیں کوئی اس جہاں میں یہ ظالم معاشرہ مظلوم پر ہی اور ظلم کرتا ہے اسی کو ظلم کا نشانہ بناتا ہے باز آ جاؤ میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں توبہ کرو توبہ کرو اللہ سے ایسا نہ ہو کہ کل تمہاری بیٹیوں کے ساتھ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ظلم ہونے لگے اخیر میں میں ظالم ساسوں سے ظالم ساسوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ فرعون نہ بنیں گھر کی بہو کو بیٹی کے جیسا آپ رکھیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی اور آپ اپنی بیٹی کے لئے روتی رہوں یہ جو ٹی وی اور اخبارات میں روزانہ ہم پر ظلم غیروں کی طرف سے جو نظر آ رہے ہیں اور سب کہتے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ وہ ظلم ہے جو نظر آ رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے سرخیہ بنائی جا رہی ہے ہیڈلائن بنائی جا رہی ہے یہ وہ ظلم ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ظلم شرافت کی آڑ میں چار دیواری کے اندر بہو بیٹیوں پر کیا جا رہا ہے اس کی تو کوئی خبر نہیں ہے اس کی تو کوئی ہیڈلائن نہیں بنتی لیکن بہت ظلم ہو رہے ہیں اگر ہم باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ تم پر ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے جو تمہارا جینا حرام کر دیں گے کہیں دوسروں کی بہو بیٹیوں کو ستانے سے اور گھریلو ہنسہ اور ڈومیسٹک وائلنس اور دوسرے کی بہو بیٹیوں کو ٹارچر کرنے کی وجہ سے تو کہیں یہ ظلم نہیں ہو رہے ہیں سوچنے والی بات ہے کہیں ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات سے پھر تو نہیں گئے ہیں اللہ اس کے رسول نے تو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے جب بھی میں ایسے واقعات بولتا ہوں میں خود جذباتی ہو جاتا ہوں اللہ کے لئے کسی پر ظلم نہ کریں ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کے امن و شانتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ